ویسے تو ایک ہمارے دوست شویاب بن عزیز صاحب ہے نا وہ کہا کرتے ہیں کہ سچی بات کا مذاق نہیں کرنا چاہیے اچھا اگر آپ کسی وہ مذاق کرے نا جو حقیقت میں سچ ہو تو پھر اسے بڑا غصہ آتا ہے ٹھیک ہے اسی بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلے میں بات کی کہ مبجنہ آڈیو ویڈیو لیکس کا دور دورہ ہے اور اس میں ایک اور غالباً آگئی اور کل بھی ہم نے جناب ساقیب نصار کی ایک ویڈیو جو ہے نا آڈیو بلکہ آڈیو کے بارے میں تو وہ ہمارے سوان نیوز نے اس کے بعد فکروں کو ان کی بتایا کہ ان کی تقریر میں آہ کے فکریں ہیں جو اس میں آہ استعمال کر لیے گئے ہیں اور ایک آہ کلپ بنایا گیا ہے جوڑ جوڑ کے فکریں لیکن اس کے بعد پھر ان کی ایک اور آگئی آہ آڈیو ویڈیو بھی ہے شاید آہ آڈیو ہے آڈیو ہے اس میں پھر وہ آزار خیال فرما رہے ہیں ہم دیکھئے اب آہ ساقیب نصار صاحب نے جو تردید کی تھی جو جو پہلی آہ پہلی آہ جو آہ لیک ہے انہیں کہتا ہے یہ میری آواز نہیں ہے لیکن سمارٹ ٹی وی نے جو اپنا پروگرام پیش کیا ہے وہ ان کی آواز کو جوڑا ہے اس سے تو اس کی آواز تو ان کی ہے ہاں دی البتہ یہ ہے کہ جلسے میں فکریں تقریر ہے اس میں اس کے بعد فکریں اس سے آہ ملتے جلتے ہیں بلکل تو آہ پھر یہ بات تو ساقیب نصار صاحب نے آہ بغیر غور کی ہے کہہ دی کہ ان کی آواز نہیں ہے تو آواز تو انہی کی ہے بلکل لیکن میں نے خیال لیکن اب اس پر بولا کہ ایسا میں نے کبھی کہیں پر بولا نہیں کسی کو تو تحقیقات کا مطالبہ کریں ساقیب ساقیب نصار صاحب بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس پر سارے متفق ہیں ہم مسلم لیگ نون کے رہنبہ بھی جو نامور قانون دائن ہے وہ بھی اور حکومت کے حل کے بھی کچھ نیمے درو نیمے برو تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہمیں اور پتہ لگانا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں کیا کسی نے کوئی آہ قطر بیوت کی ہے کوئی اس کو آہ ایک من گھڑت یہ آہ آڈیو ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے بلکل اور پھر اس کے پیچھے کون ہے اور اگر یعنی وہ درست ہے تو پھر اس کا بھی اضالہ ہو جائے تو اس پہ تو سب متفق ہیں ہم سب فریقین کی بات کریں نون لیگ ہے ساقیب نصار صاحب ہیں ان دونوں میں سے کس کو جانا چاہیے کون جائے آگر پینیفیشری کی بات کریں تو حکومت کا بھی نام بیچ میں آ رہا ہے لیکن کاروائی کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا کسی کے جانب سے کون پہل کرے کون آگے جائے ساقیب نصار صاحب جو ہے ان پر سنگین الزام لگا ہے وہ بھی جا سکتے ہیں اور صرف ساقیب نصار صاحب نہیں عدلیہ کے اوپر دیکھئے نہیں عدلیہ تو ایک ایک فرد کے اوپر اگر کوئی الزام لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا ادارہ جو ہے اس کی ضد میں آ گیا اور یہ ہمیں تمیز کرنی چاہیے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اس بات کا جائزہ لے رہا ہوں کہ مجھے کوئی قانونی کاروائی کرنی چاہیے یا نہیں چلی وہ غور کر لیں وہ کرنا تو پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے دیکھیں نا آپ سوو موٹر لیے جاتے ہیں بلکل اور نوٹس جاری ہوتے ہیں تو یہ تو بڑا ایک سنگین معاملہ ہے تو اس کا نوٹس لیلنے چاہیے سپریم کورٹ کو بلکل کاروائی کرنی چاہیے ٹھیک ہے تحقیقات کروانی چاہیے اگر حکومت نہیں کر رہی حکومت بھی اس میں فریق بن جاتی ہے نا بلکل بلکل کیونکہ الزام تو یہ نا کہ ان کو لانا ہے ان کو لانا ہے ان کو بگانا ہے ان کو بگانا ایک کو بگانا ہے ایک کو لانا ہے تو جن کو لانا ہے وہ بھی تو فریق ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں عدالت میں وہ خود بھی کاروائی کر سکتے ہیں بلکل لیکن اس معاملے کو دیکھئے جب محترمہ بن نجری بھٹو کے حوالے سے وہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو جسٹس ملک قیوم صاحب کی اور سیف الرحمان صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بلکل تو پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تھا ججوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا تھا مقدمہ واپس ہوا تھا تو اس کی مسئل تو موجود ہے بلکل تو سپریم کورٹ نے اس وقت پھر اپنا اعتماد اور اپنی ساکھ جو تھی وہ بحال کرنے کے لیے اخدامات کیے تھے بلکل اور اب بھی یہ کرنے چاہیے ہوا میں چیز نہیں چھوڑ دینی چاہیے بلکل ایسا ہی ہے بلکل اور جس نے بھی کی ہے جس سے غلطی ہوئی ہے تائیون تو ہونا چاہی ہے وہ اس کو بھگتے ہیں بلکل اگر کسی نے غلط طریقے سے اس کو جاری کر دیا ہے وہ احمد دورانی صاحب بیٹھے ہیں امریکہ میں انہوں نے ایک آڈیو جاری کی ہے بلکل ایک کوئی خد بخد ہو گئی ہے پتہ نہیں کہاں سے آئی بلکل تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ بارا اس سے ایک فضا تو خراب ہو رہی بلکل تائیون نہ کیا گا تو سلسل ایسی طریقے سے جو ہے وہ جاری بھی رہ سکتے ہیں ہمیں سزا دینی ہے جاری رہے گا تو پھر چلیئے اس کو بھی انجوائی کریں گے بلکل آہ شامل صاحب پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں آج پی ڈی ایم نے اجلاس جو ہے ایک مرتبہ پھر سے بلائیا ہے اور اطلاعات ہی آ رہی ہے یہ بات ہی چل رہی ہے کہ جو ٹف ٹائم دینا پیپلز پارٹی سے دوبارہ بات چیت کی جائے گی تو کیا پی ڈی ایم انتظار کسی جیس کا کاریل اعلانات کیے جاتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے عوام پریشان ہے عوام کو چاہیے کو لیڈ کرنے والا جس طریقے سے ماضی میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی جانب سے تحریکیں چلائے گئی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی گئی احتجاج کی گئی پی ڈی ایم میں وہ دم خم یا وہ جان دکھائی نہیں دے آج آپ کو پریشانی ہو رہی ہے عوام ہے نا مہنگائی سے تو پریشانی ہوتی ہے اس سے مہنگائی کم ہو جائے گا لیکن سر کوئی نکلے گا آواز اٹھائے گا اگر کوئی جلوس لکھ لے گا کوئی دھرنا دیا جائے گا تو مہنگائی ختم ہو جائے گی اس سے اور بڑھے گی پی ڈی ایم کا اجلاس آج ہو رہا ہے سربراہی اجلاس ہے سٹیلنگ کمیٹی کا اجلاس ہے کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ تجویز پیش کی ہے کہ مارچ میں مارچ کیا جائے تو یعنی پانچھے مہینے کوئی ڈن بیٹھ کے نکال لیں گے کوئی مش کر لیں گے تو پھر مارچ کر لیں گے تو یہ ابھی کوئی لیکن آج دیکھیں وہ کیا اعلان کرتے ہیں دیکھئے ہنگامہ تو اٹھایا جا سکتا ہے جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے تحریک لبیک نے بھی تو آخر دھرنا دیا یہ نا ہاں جی تو ناکچہ نے چپوائے مطالبات بھی منوائے مطالبات منوائے لیے نا تو اب اگر سعاد رزوی صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے نوجوان یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر جناب آہ نواز شریف صاحب کے عمران فضل الرحمان کے جو جیالے ہیں محمود خان اچک جائے اور اگر پیپلز پارٹی بھی ساتھ مل جائے تو پھر وہ بھی کٹی ہو جائے گی تو یہ بھی تو کچھ کر سکتے ہیں نا اور شامی صاحب میں یہ یاسر ہمارے ساتھ ہے ان سے اس سے بھی جانتے گئے ابھی دیکھیں کیا کرتے ہیں ہاں جی ان کا کوئی ہمیں دیکھئے ہمیں تو کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے بالکل تمنا لانگ مارچ کی شامی صاحب نہیں ہے لیکن حکومت کو ٹاف ٹائم پارلیمنٹ کے اندر باہر ٹائم آپ اتنا شوق نہ پیدا کرے نا اب وہ دیکھیں اپنا کام کرے گی حکومتیں اپنا کام کرنا ہے آپ اتنے بچین نہ ہوں عوام ہے نا آپ کو رونک نہ لگائیں بچینی تو ہوتی ہے بچینی تو عوام ہونے کے نا صاحبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رہے گی ٹھیک ہے یا کیونکہ وہ آپ کا مدعویہ جو ہے نا آپ کے دکھوں کا یہ ایک آدھ جلسے سے ہوگا نہیں حکومت تبدیل ہو جائے گی نا ٹھیک ہے تب بھی آپ کو کمرے حمد تو قسنی پڑے گی جب آپ نے اپنے اخراجات جو ہیں اپنی آمدنی سے بڑھا لیے ہیں اور مسلسل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور درامدات آپ کی زیادہ ہیں برامدات آپ کی کم ہیں انویسٹمنٹ یہاں آ دی رہی حالات ایسے ہیں نہیں ہیں یہی وزیراعظم صاحب نے آج بھی استحکام نہیں ہے سیاسی طور پر دنگا مشتی آپ کا شوق ہے آپ کو تو پھر یہ سارے کام جو ہے نا اس سے نقصان تو پھر ہوگا کہا ہم اوٹ پہ بیٹھیں کہا تم اوٹ پہ بیٹھو کہا کوہان کا ڈر ہے کہا کوہان تو ہوگا اگر آپ کیا بات بیچینی کے اوٹ پہ بیٹھیں گے تو کوہان تو ملے گا آپ کو ٹھیک آپ یہ ساری جماعتیں جو ہیں خدا کے لیے کوف خدا کریں مل کر بیٹھیں کوئی مساق معیشت بھی بنا لیں اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں امن سے کمر حمد کسے ہیں ایک دوسرے کو جینے کا موقع دے یہ لانگ ٹرم کوشش کرنی پڑے گی جدو جہد کرنی پڑے گی بالکل jou 亡 ی 亡 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 亨 亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡